یہ بدیارتیوں کا، اتھیاپکوں کا، اکیڈیمکس کا مارچ ہے میرے جیسے لوگوں کی حیثیت اس میں صرف ایک دوست کی ہو سکتی ہے اور ایک دوست کی حیثیت سے میں دو چار بات کہنا چاہتا پہلی بات جو مجھ سے پہلے کئی ساتھیوں نے کہی، اپوروانند بھائی نے کہی یہ مارچ، یہ آندولن رامجس کالیج کے بارے میں نہیں رامجس کے بعد خالصہ کالیج، وینکٹیشویرہ، ڈلی سکول آف اکنومکس اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نئی بات آت اور بتا دوں مجھے کل دوپہر کو ساڑھے بارہ بجے ڈیلی کالیج آف آرٹس این کومرس میں بولنا تھا ان کی یوٹھ کنوینشن تھی اور مجھے ٹاپک دیا گیا تھا میں نے ٹاپک چنا تھا میننگ اینڈ سگنیپیکنس آف ڈیسنٹ ان ڈیموکرسی کل رات کو مجھے ساڑھے دس بجے ایمیل آیا کہ وہ کنوینشن کینسل ہو گیا اور آج مجھے یہ پتا لگا کہ حالانکہ وہ کنوینشن کینسل ہو گیا ہے جس میں آپ میننگ اینڈ سگنیپیکنس آف ڈیسنٹ پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ماملہ بڑا خطرناک ہے اسی کالیج میں وہیں دو دن بعد سپرمنیم سوامی بولنے آ رہے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں تو یہ ماملہ صرف رامجس کا نہیں ہے صرف دلی یونیویسٹی کا نہیں ہے جیسا بھائی اپوروانند نے کہا یہ ماملہ جودپور کا ہے یہ ماملہ پونے کا ہے یہ ماملہ چنڈیگڑ کا ہے اور آج آپ کو بتا دوں یہ ماملہ بنارہ سندو یونیویسٹی کا بھی ہے بنارہ سندو یونیویسٹی کے بارے میں پسلے کئی دن سے آپ سن رہے تھے کہ وہاں پہ مہلاؤں پہ کس کس طرح کی پابندی لگائی جاتی ہے اور آج خبر آئی کہ ان کے پابندی لگانے والے وائس چانسلر صاحب آج بہت بیزی تھے اس چیز میں بیزی تھے پردان منطری موڈی جی وہاں پہ election rally کر رہے ہیں اور بنارہ سندو یونیویسٹی کے وائس چانسلر پرائم منسٹر کی political rallies میں ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اس چیز کا خطرہ ہے آج اس دیش پہ تو سوال صرف رامجس کا نہیں ہے یہ سوال یونیویسٹی کے آئیڈیا کو بچانے کا ہے so we are fighting for the very idea of a university دوسری بات میڈیا کی بحثوں میں ٹیلیویشن کی بحثوں میں کئی بار اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ freedom of expression unlimited نہیں ہوتا freedom of expression پہ debate ہو سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ بحث freedom of expression کی نہیں ہے freedom of expression کی بحث جو ہم classes میں پڑھتے ہیں political theory میں پڑھتے ہیں وہ بحث یہ ہوتی ہے کہ state کیا limits دے کر سکتا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ limit یہاں ہے کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے limit یہاں پہ ہے لیکن اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ سڑک پہ کھڑے ہوئے پانچ لوگ اپنے آپ کو کوئی بھی بینر لے کے کسی دوسرے کے freedom of expression کو کیسے روک سکتے ہیں یہ کوئی بحث نہیں ہے اس پہ کبھی کوئی بحث نہیں ہو سکتی یہ گنڈا گردی ہے اور کچھ نہیں ہے تو آج ہم یہاں freedom of expression پہ جھوٹھی بحثیں کرنے نہیں آئے ہیں شد گنڈا گردی کا ویروت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ یاد ہے تیسری بات یہ بحث راشترواد بنا دوسرے قسم کے وچاروں کی نہیں ہے کبھی کبھی ہمارے دوست پی اتساں میں دوسری باتیں کہہ جاتے ہیں یہ بحث یہ سنگھر ہندوستان کے راشترواد کی آتما کو بچانے کے لیے ہے آج اس دیش کے راشترواد کو وہ لوگ ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے اس دیش کی آجادی کے لیے ایک کترہ خون نہیں بہایا جنہوں نے کبھی ترنگیہ کا سممان نہیں کیا جنہوں نے جنگن من نہیں گایا جنہوں نے اپنا راشترواد کا بیچار جرمنی سے ادھار لیا یہ ادھار لینے والے آج اپنے آپ کے راشترواد کو ہمیں سکھا رہے ہیں آج ہمیں اس دیش کے راشترواد کی آتما کو بچانے ہیں ہمارا راشترواد وہ ادھار لیا ہوا پششم کا گھبرائے ہوا راشترواد نہیں ہے ہمارا راشترواد وہ راشترواد ہے جس نے ہندوستان کے گریب کو افریقہ کے گریب سے جوڑا لیٹنی امریکہ سے جوڑا دنیا بھر کے دکھ درد سے جوڑا یہ توڑنے والا راشترواد نہیں ہے جوڑنے والا راشترواد ہے ہمارے ملک کا اور یہ وہ راشترواد ہے جس میں اس دیش کا راشتگان لکھنے والا چھٹھی لکھ کے مہاتما گانڈی کو کہہ سکتا تھا کہ یہ راشترواد تو بہت اچھا بھی جار نہیں ہے رویندرنا ٹیگور کہہ سکتے تھے یہ بات یہ اس دیش کا راشترواد ہے جو کھلے دماغ سے کھلے من سے کھلے آکاش کے نیچے بحث کرنے کو تیار ہے کہ ہندوستان کیا ہے ہندوستان کا راشترواد کیا ہے یہ اتنے بڑے راشترواد کے وارے سے ہم اور آج اس راشترواد کو بچانے کی لڑائی ہے وہ جو جوڑنے والا راشترواد ہے اس کا اس قدھار اور توڑنے والے راشترواد سے بچانے کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں ایک تو آخر میں چھوٹی بات اور کہوں گا بہت دیر ہو گئی ہے دوستو یہ بڑی لڑائی اتنے بڑے جھوٹ کے خلاف لڑائی آدھے سچ سے نہیں جیتی جا سکتی ہمیں پورا سچ بولنے کے لیے تیار رہنا ہو اور پورا سچ یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو پسند نہ آئے لیکن آپ نے مجھے دو منٹ وقت دیا ہے میں تو اس کا استعمال کروں گا پورا سچ یہ ہے کہ یونیورسٹیز پہ آنسلوٹ بی جے پی نے اس کو پیک پہ لے دا دیا ہے لیکن اس آنسلوٹ کی شروعات بی جے پی سے نہیں ہوئی تھی یہ آنسلوٹ کانگریس کے جمانے میں ہوا تھا یہ آنسلوٹ لیفٹ کے جمانے میں ہوا تھا پشم بنگال میں یونیورسٹیز کو توڑا گیا تھا ان کو برباد کیا گیا تھا یونیورسٹیز کی انٹلیکچر آٹانومی کو ختم کیا گیا تھا کانگریس نے ایسا کوئی پاپ نہیں ہے جو بی جے پی آج کر رہی ہے جو کانگریس نے نہیں کیا ہو یونیورسٹیز کے ساتھ اس دیش میں اگر ہمیں یونیورسٹیز کی آٹانومی کی لڑائی لڑنی ہے تو ہمیں سب کے خلاف لڑنا ہوگا کھلے مند سے پورا سچ بولنا ہوگا عرض ستیے سے آپ اتنے بڑے جھوٹ کے خلاف لڑ نہیں سکتے اور ایک آخری بات جو میرے کئی دوستوں نے کہی ہے میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں اس onslaught سے یہ جو بھارت کے بیچار پہ حملہ ہے یونیورسٹی کے بیچار پہ حملہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ ہم دکھائیں کہ ہم بحث کرنے کو تیار ہیں ہم دکھائیں کہ ہم اپنے ویروہدیوں کو بلانے کے لیے تیار ہیں یہ جامعہ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے شاید یہ معاملہ صحیح نہیں ہے فیکچولی کریکٹ نہیں بتایا جا رہا لیکن جو بھی فیکٹس ہوں اگر شازیہ علمی چاہتی ہیں جامعہ میں جا کے رپل طلاق پہ بحث کرنا ان کا عدکار ہے ان کے عدکار کی رکشہ کرنا ہم سب کا دھرم ہے بحث ہونی چاہیے ہر چگہیں بحث ہونی چاہیے اور ہمیں آپ کو یہ مثال قائم کرنی چاہیے چاہے ہمارے پاس کیندر کی ستہ نہیں ہے چاہے ہمارے پاس راجے کی ستہ نہیں ہے چاہے ہمارے پاس بس یہ دس پھٹ کی جگہ ہو اس دس پھٹ کی جگہ میں ہم سچی دفرینسز کی ریسپیکٹ کر کے دکھائیں گے اپنے ویروہ دیوں کا سممان کر کے دکھائیں گے ترک کا ترک سے جواب دے کے دکھائیں گے وچار کا وچار سے جواب دے کے دکھائیں گے یہی یونیورسٹی کی آتما ہے اور یہی بھارت کی آتما ہے یہی بھارت کے راشتھواد کی آتما ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے بہت بہت شکریہ